مرد ہمیشہ خاموش قربانیاں دیتا ہے آپ کو عورت ہمیشہ یہ کہتی سنائی دے گی کہ میں صبح اکھی پانچ بجے تمہارے لیے میں نے بچوں کو نہلایا سکول بھی بھیجا تمہارے لیے ناشتہ بنایا پوری دوپہر کچن میں کام کرتی رہی صفائی کرتی رہی اپنا کام کرتی رہی اور پتہ نہیں کیا کیا بولے گی مگر مرد کبھی نہیں بولے گا وہ بیشارہ ہمیشہ خاموش رہے گا وہ صبح اٹھا دفتر کس حال میں پہنچا جس بس کی سواری میں تھا وہاں اس کو کتنے دھکے پڑے وہ چاہتا تو جیب میں پیسے تھے اچھی سواری میں بیٹھ سکتا تھا مگر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بچائے اور کسی بھی اچھی کنمنس میں نہ بٹھا اور جب دفتر پہنچا تو باس نے کتنا ٹورچر کیا گام کا کتنا پریشر تھا اس کے اوپر پھر واپس آنے لگا تو بچے کی کوئی فرمائش کو ہی کرنی تھی کتاب کے لیے پیسے نہیں تھا جو اس سے ادھار لیا ہوگا پھر گائے کھر آیا ہوگا تو بیوی کسی بات پہ اداس بیٹھی ہوگی رڑی ہوگی تانوں تشنی کی ہوگی تو دوپیر کا کھانا بھی نکھا سکا ہوگا رات کا کھانا کھائے بگا دی اداس سنگیا ہوگا اور پھر صبح اٹھ کر وہی ٹرامپ پہ کھڑ ہوگا مرد خاموش کو بانیاں دیتا ہے کبھی ستر سی سال کے بابے کو رات کے بارہ ایک بجے سیبوں کی گھڑی گھسیرتے ہوئے دیکھئے وہ گھر جا کے آرام سے پھر بھی سو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہنے کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی عورتوں کی طرح شکوا نہیں کرتا اس لیے مرد مرد ہوتا ہے عورتیں اکثر آپ کو گلے شکوے کرتی نظر آ جاتی ہیں مگر مرد کبھی بھی اپنی دوبانیوں کا گلہ کرتے دکھائی نہیں دیتے افسوس افسوس